نمسکار شیڈینٹس میں توفیق خان آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیمیشٹری کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے جو پریکٹیکل کی کانپی ملتی ہے جو بورڈ میں جمع ہوتی ہے اس میں پرسنے دیئے ہوتے ہیں وہ پرسنوں کو ہم کیسے لکھتے ہیں کانپی میں جو بورڈ پر جمع ہوتی ہے وہ دیکھیں تو دیکھیں یہ کانپی آپ کو اس طرح کی ملے گی اسکول کی طرف سے جس میں آپ کو پریکٹیکل لکھنے ہوں گے تو تو کانپی پر مدرت ہوتا ہے زیادہ تر وہ جس کالج کی ہوتی ہے اس کا اوپر نام لکھا ہوتا ہے تو جیسے یہ چودھری درگت سنگھ انٹر کالج کی کانپی ہے تو اوپر منسن ہے اسی پرکار پریوگ آتمک ورس جس سال کا ہے یہ دو ہزار بائیس کا ہے بچوں تو یہ دو ہزار بائیس اس پر لکھا ہوا ہے دیکھیں جیلا کوڈ تو میں جس جیلے پر بلوم کرتا ہوں اس کا ستاون ہے کوڈ جس ودیالے کی کانپی ہے اس کا کوڈ بارہ اککیس ہے اس کے بعد جو پرکچارتی کا انکرامانک ہے یہ پرکچارتی کا جو انکرامانک ہے جب آپ کو بورڈ کے دوارا انکرامانک مل جائے گا تو آپ انکوں میں لکھ دیجئے گا اسی کے بغل میں سبدوں میں لکھنے کے لیے لکھا ہوا ہے تو سبدوں میں آپ اسے لکھ دیجئے گا پھر پرکچارتی کا نام جو پیپر دے رہے ہوں گے ان کا نام لکھا جائے گا تو جیسے یہ لڑکی انگیتہ دیوی ہے پھر ماتا کا نام اس کے لکھیا جائیں گے پھر اس کے بعد اس کے پتا کا نام پھر ویسے جس ویسے کا آپ دے رہے ہیں پریکٹیکل تو رسائن ویگیان کا دے رہے ہیں پھر اس کے بعد دن آنگ دھیان رکھیں جس دن آپ اپنے سکول یا کالج پر بیٹھ کے پیپر دے رہے ہوں گے اسی دن آپ کو اسی اسی ڈیٹ کو یہاں پر لکھنا ہوگا اس کے بعد پرائیوگی پرکشا کے اندر جہاں پر یہ جو پریکٹیکل کی کامپی آپ لکھ رہے ہوں گے اس کے اندر کا نام لکھنا ہوگا تصہ یہ لکھت پرکشا جو چل رہی ہے جو ریٹن اگزام چل رہا ہے یہ جو بھی سینٹر پر چل رہا ہے اس کا یہاں پر آپ نام لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایک تعلیقہ بنی ہوئی ہے یہ باہ مولے انکن کے لیے ہے اس تعلیقہ کو آپ بلکل بھی نہیں چھویں گے اس میں کچھ نہیں کریں گے اسے چھوڑ دیں گے کیونکہ جو باہر سے ایک جامنار آتے ہیں وہ اس پہ آپ کو نمبر دیتے ہیں تو کامپی بلکل صحیح لکھیں کارٹ پیٹ نہ کریں تو دیکھئے پہلا پیچ پلٹیں گے تو آپ کو یہاں پر پہلے پیچ پر اپنے کیسٹین لکھنے ہوتے ہیں یہ رسائن ویگیان ایک سو باون ایک سو باون رسائن ویگیان کا کوڈ ہے پریوگ اتمک پرکشا دو ہزار بائیس تو پریوگ نمبر ایک پریوگ نمبر دو پریوگ نمبر تین اس پرکار آپ پورے پرسنے لکھ لیں گے جو جو آپ کو لکھنے ہیں تو چونکہ کیمیشٹری میں صرف تین ہی پریکٹیکل لکھے جاتے ہیں تو یہ تین آپ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد دیکھئے پریوگ سنکھیا ایک یہ ادیس پورا لکھا ہوا ہے بلکل آپ کہیں گلت نہیں کریں گے دیکھ لیجئے بلکل صحیح لکھیں گے کیونکہ کارٹ پیٹ کرنے سے آپ کے نمبر کٹتے ہیں تو بلکل اسی پرکار لکھیں گے یہاں پر رنائن یعنی عملی مولک کی پرکچن کی تعلیقاتی ہے پیچ پلٹیں گے دیکھئے اب دھنائن یعنی چھاری مولکوں کا پرکچن ہو رہا ہے یہاں پر دیکھئے یہ لاشٹ میں یہ پورا یہاں پر بیٹا پریکٹیکل ہمارا پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر NH4CL ہے یہ گلت نہیں لکھیں گے بلکل صحیح لکھیں گے اس کے بعد پھر دوسرا پریوگ پریوگ سنکھیہ دو یہاں ادیس یہاں شروع ہے دیکھ لیجئے یہ جو صدھانت ہے اس انپاپن میں H2SO4 لکھا ہے وہ جہاں جہاں آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ KMNO4 ہے وہ آگے FESO4 NH4 کا ہول ٹوائس ہے تو گلت بلکل نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے FES کا مطلب ہوتا ہے فیرس امونیم سلفیٹ تو دیکھیں یہ پریکٹیکل پورا اس پرکار آپ لکھیں گے جو جو چیزیں ہیں دھیان رکھیں گے وہ 4 وہ 4 ہے جو لاشٹ میں دیکھیں یہ 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 سب 4 بنے ہیں SO4 ٹھیک ہے یہ لڑکا جلدی جلدی میں لکھ دیا ہے لیکن آپ گلت نہیں کریں گے پھر دیکھیں کچھ اس کے کلکولیشن ہے یہ M M point W بریکٹ میں ہے برابر مولر ویٹ یعنی M into M point W کا مطلب ہوتا ہے مولر ویٹ ٹھیک ہے یہ تو دیکھیں یہ پورا بلکل آپ صحیح لکھیں گے گلت کہیں پر بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ کو صاف صوتھرا سب کچھ لکھنا ہے یہاں پر اب میں پیچ پلٹوں گا یہاں پر دیکھیں یہ ویدھی ہے ویدھی بلکل صاف لکھیں گے گلتی بلکل بھی نہیں تو یہ ویدھی پوری پھر اس کے بعد یہ تعلیقہ بنی ہوئی ہے تعلیقہ میں ایسے ہی آپ بنا کر لکھیں گے پورا یہ گڑنا کیسے کلکولیشن کرنا ہے پوری یہ کلکولیشن میتھڑ لکھی ہوئی ہے فارمولہ جو ہے اسی فارمولے کو لکھیں گے آپ یہ ایف ایس او فور این ایج فور کا ہول ٹوائس ایس او فور پوائنٹ ٹو ایج ٹو او ٹھیک ہے دھیان رہے بچو یہ جو ہے یہ فور ہے یہ فور ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جا ایک بار اور یہ یہاں پر آپ کے یہ پورے پیچ پورے ہوئے اس کے بعد اس پیج میں آگے بڑھیں گے یہ اگلا ایکسپیرمنٹ وہی ایکسپیرمنٹ کا آگلا پارٹ ہے جو دوسرے پیج پر آیا ہے دیکھئے پیٹا یہ ایم ون اور یہ ایم ٹو لکھا ہوا ہے یہ یہ لکھا ہے وی ون اور یہ وی ٹو یہ دیکھئے پورا یہ کلکولیشن آپ کا یہاں پر ہو گیا ٹھیک ہے بلکل صحیح لکھیں گے آپ غلط نہیں لکھیں گے یہ دیکھ لیجیے یہ وہی ویالا پریکٹیکل تھا یہ پورا ہو چکا ہے اب ہم اگلے پریکٹیکل پر چلیں گے جو تیسرا ہوگا یہ یہ دیکھئے تیسرا ایکسپیرمنٹ یہ دیکھئے تیسرا بلکل صحیح لکھیں گے غلط نہیں کریں گے اور یہاں پر یہ ہمارا تیسرا پریکٹیکل پورا ہو گیا تو کیسے کیمیشٹری میں پریکٹیکل لکھنا ہے یا لکھنے کا کیا طریقہ ہے میں نے آپ کو پورا دکھا دیا کہ کس پرکار لکھنا ہے آپ بلکل بھی کامپی جب آپ کو ملے لکھنے کے لیے تو آپ بلکل غلط نہ لکھیں بلکل صحیح لکھیں اور اور یدی آپ بچوں فیجکس اور بائیو کی بھی اس طرح کی کامپیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو بلکل کمنٹ باکس پر مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہاں آپ کو یہ بھی چاہیے میں وہ بھی آپ کو ایویلوبل کروں گا اور یدی آپ چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلی بات آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ ہمارے اس چینل پر کلاس 11 اور کلاس 12 کی کیمیسٹری کو بہترین ڈھنگ سے پڑھایا جاتا ہے یہاں پر آپ کو کیمیسٹری سیکھنے اور سمجھنے کا ایک بہترین موقع ملے گا تو اسی کے ساتھ میں آپ نے باتیں یہاں سر سماپت کرتا ہوں چونکہ آپ کو پریکٹیکل پورا دیکھنا تھا جو کہ میں نے پورا کروا دیا ہے اسی کے ساتھ میں توفیق خان دھنیواد